بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے کافی دنوں کے بعد میں آئی ہوں چینل پر اپنی ویڈیو ڈالیں بہت مصروفیت تھی جس کی وجہ سے نہیں ڈال سکی میں اب چلیں انشاءاللہ ریگلر اپ ڈیٹ کروں گے میں چلیں شروع کرتی ہوں آج بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جانے والی ریسیپی لے کر آئی ہوں میں جو کی بچوں بڑوں دونوں کو بھی بہت ہی پسند آتی ہے وہ یہ شوق سے لوگ کھاتے ہیں اور جلدی سے بن بھی جاتی ہے چلیں پھر دیکھتے ہیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے چار سلائس میں نے بریٹ لیا ہے اور ٹو ٹیبل اسپون یہ مائنیز لیا ہے مائنیز یہ ایک کون لیا ہے چھوٹی کون لیا ہے اس کو پہلے بوائل کر کے پانی اس کو اسٹرین کر لیا ہے اور یہ ٹرماتر ہے دیکھئے ایک ٹرماتر بڑا لیا ہے میں نے اگر چھوٹے ہیں میڈیم سائز کے انتر دو آپ لے دی اس کا پہلے بیج نکال لیا ہے پھر اس کو باریک باریک چاپ کیا ہے کیونکہ بیج میں پانی ہوتا ہے پانی سے زیادہ لیکوڈی ہو جائے گئی ہے تو سٹفنگ میں سائٹ سائٹ سے پھر بریٹ کے سائٹ سے نکل کے آئے گئی یہ کیبیج لیا ہے میں نے کیبیج کو میں نے گریٹ کر لیا ہے چاپ نہیں کیا ہے باریک کاٹا نہیں ہے اور یہ کیبیج میں کیبیج کو بیچ نکال کر اس کو باریک چاپ کیا ہے اب سارے انگریڈنس کو سارے آئٹمز کو میں ایک باؤل میں مکس کروں گے اس میں کیبیج ڈالنا ہے کیبیج کون ٹومیٹو کیبیج کیبیج ساری چیزیں ڈال کر مکس کر لیں گے اب اس میں مائنیز پڑے گئے یہاں پر دیکھیں اگر آپ کو مائنیز کم لگ رہی ہے تو آپ 1 ٹیبل سپن اور مائنیز ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ مت ڈالیے گا کیونکہ زیادہ لیکوڈی ہو جائے گا تو پھر مشکل ہوگی بنانے میں آپ کو میں نے دیکھیں نمک کالی مش ڈالنا نہیں دکھایا تھا بھول گئی تھی میں اب یہاں ڈال رہی ہوں 1 4 ٹی سپون میں نے بلیک پیپر پاؤنڈر لیا ہے اور 1 1⁄2 ٹی سپون سوٹ لیا ہے یہ دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لوں گے پھر یہ سٹیفنگ سٹیفنگ ہمارے ریڈی ہو گئی اب دیکھ بریٹ چلی پریپیر کرتے بریٹ میں پہلے بٹر لگا لیں گے دونوں بھی سلائس میں تب پہلے تھوڑا سا بٹر لگا لیا ہے اس میں بریٹ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے باہر سائیڈ میں تب پر میں نے ڈاریک لگا دیا ہے اس کو میڈیوم فلیم پر پکائیے بہت تیز فلیم پر بہت تیز فلیم پر بنانے سے بہت تیز فلیم رہے گی فل فلیم سلائس میں میں نے اس میں بریٹ کے اوپر بٹر لگایا ہے آپ چاہے تو ڈائریک ٹوستر پہ بھی لگا سکتی ہیں برس سے دونوں سائیڈ بریٹ میں اوپر نیچے لگا کر میں نے رکھ دیا ہے یہ ٹوست ہو جانے کے بعد آٹو کٹ آف ہو جائے گا اب یہاں کچپ کا ایک سیٹ میں ریڈی کر رہی ہوں دونوں سلائس میں کچپ لگا لیا اب اس میں سٹفنگ ڈالیں یہاں پر آپ چاہیں تو ایک سلائس والی چیز آتی وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں میرے پاس اب نہیں تھی اس لئے میں نے نہیں رکھا وہ بھی آپ اس کے اوپر ویجیٹیبل کے اوپر رکھ سلائس والی چیز دیکھیں میرے ریڈی ہو گیا ہے اب میں کچپ جو سٹ بنایا تھا اب وہ رکھوں گے اس کو بھی گریل کر لوں گی اس طریقے سے یہاں ایک طوی والا اور گریر والا دونوں بند کے میرا ریڈی ہو گیا ہے اس کو کٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں ریڈی یہ دیکھئے میری سینڈویچ بن کے ریڈی ہو گئی کتنی کلر فل کتنی اچھی دیکھ رہی ہے ریڈ گرین ییلو وائٹ سب مکس ویجیٹیبل ہے بچے ایسے تو نہیں کھاتے ویجیٹیبل اس طریقے سے اگر ترہ ترہ سے ان کو بنا کے کھلایا جائے تو شوک سے کھا لیتے ہیں بچے اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ذرا بھی پسند آئے تو پلیز اس کو شیئر کریے گا اپنے ریلیٹیس میں فرنڈز میں اور سبسکرائب کریے میرے چینل کو اگر کچھ کمی ہوگی کچھ خامیہ ہوگی تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں اس کو نیکسٹ ٹائم صدھار لوں گی اور کمنٹ میں ضرور بتائیں میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی بہت بہت شکریہ رہوں گا میری ویڈیو دیکھنے کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ